اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہوگی انشاءاللہ اس لیے کہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ ماں ذلحچہ شریف کی بارہ تاریخ کا دن گزرا ہے اور یہ ایام چونکہ قربانی کی ایام ہے تو فلسفہ آداب فرزندی پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور مدبرین کو بڑی حیرت ہے حتیٰ کہ حفیظ چالندری صاحب جیسے شخصیت نے یہ بات بڑے حسین پیرائے میں بیان کی کہ یہ مکتب کی کرامت کی فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس کو اسماعیل سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھایا اس فلسفے پر آج ہمیں نظر کرنا ہے کیسے سکھا انہوں نے اگر اس کا مختصر سا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب باپ آداب بندگی سیکھ لیتا ہے تو اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتے ہیں اگر آج ہماری اولاد آداب فرزندی سے نواقف ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ آداب بندگی سے نواقف ہے اگر باپ میں آداب بندگی آ جائے اب آداب بندگی کی طرف پہلے چلتے ہیں پھر فلسفہ فرزندگی کی طرف چلتے ہیں کہ آداب فرزندگی کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف بعد میں چلیں گے پہلے آداب بندگی کی طرف کہ باپ کا آداب بندگی کیا تھا اور پھر فرزند کا آداب فرزندی کیا تھا اگر عید کی گفتگو میری آپ کو یاد ہے عید الادہا کی نماز کے موقع پر جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں ہم نے یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہوا کا فرشتہ بھی آیا اور پانی کا فرشتہ بھی آیا اور حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور ان سب سے حضرت عبراہیم نے کہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے حتیٰ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیں تب آپ نے آداب بندگی دیکھیں بلکہ آداب بندگی کے ساتھ ناظر بندگی دیکھیں کہتے ہیں کہ حاجت جس سے ہے وہ میری حاجت پر متعلق ہے اس کو میرے حاجت کی خبر ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے اپنی جان کی پروہ نہیں اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ مجھے جلے نہیں دے گا اور اگر وہ جلا بھی دے پھر یہ اس کی مرضی ہے اس لئے کہ بندے کی مرضی کیا ہو سکتی ہے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آداب بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی ختم کر دے جب تک ہمارے اندر اپنی مرضی رہے گی اس وقت تک کہ بندے نہیں بن سکتے جب تک اپنی مرضی ختم نہیں ہو جاتی بندگی کا اور آداب بندگی کا آغاز ہے کہ انسان اپنی مرضی پہلے ختم کرے ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا بلکہ باطل معبودوں میں دنیا میں جتنے پوجہ جاتے ہیں معبود ان تمام باطل معبودوں میں سب سے زیادہ زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوتی ہے تو خواہشات کی عبادت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ باطل معبودے میں اگر کسی کے پجاری موجود ہے تو خواہشات کے پجاری موجود ہے اس لیے کہ ہر بدھ کو پوجھنے والا کلمے کا منکر ہوتا ہے لیکن خواہشات کا بدھ ایسا ہے کہ اس کو پوجھنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کونسا خواہش کے بدھ کو پوجھائے فجر کی نماز میں خواہش کا بدھ کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے اور اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کہ صلاة و خیر و من النوم تو اللہ کو پوجھنے آئے یا خواہشات کو پوجھا کس کو پوجھا کلمہ پڑھ کے بھی کسی کی پوجھا تو ہو رہی ہے اسی طریقے سے اللہ کے قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ دھوکہ دے کر مان نہیں کمانا اور خواہشات کا بدھ کہہ رہا ہے کہ دے دے دھوکہ تاکہ مال تیرے ہاتھ آ جائے کس کی بات مانی جاتی ہے تو سب سے زیادہ خواہشات کو لوگ پوچھتے ہیں خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ماذا اللہ لوگوں نے خواہشات کو اپنا قرآن کہہ رہا ہے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے خدا بنا لیا ہے مطلب یہ کہ اسی کی بات مانتے ہیں اسی کی پیچھے چلتے ہیں تو بندہ جب تک اپنی مرضی ختم نہ کرے اس وقت تک کہ آدابِ بندگی وہ سیکھ بھی نہیں سکتا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں ہماری مرضی چلتی ہے یہاں ایک خوبصورت سی بار آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤ تو سمجھے کہ آدابِ بندگی کیا ہے جو آدابِ فرزندگی فرزندگی کا فلسفہ ہے وہ ابھی سمجھ میں آگا پہلے آدابِ بندگی سیکھ لی جائے باپ کو جب آدابِ بندگی کا سلیکہ آ جاتا ہے تو اولاد آدابِ فرزندگی خود بخود سیکھ لیتا آدابِ فرزندگی خود بخود انہیں آ جاتی ہے ایک بزرگ ایک بازار میں غلام خریدنے کے لئے غلام خرید بھی لیا تو غلام سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا پسند کروگے کہ آپ جہاں رکھیں گے آپ کیا کھانا پسند کروگے کہ آپ جو کھلا دیں گے کہ آپ پہنوگے کہ آپ جو پہنا دیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے کہ جس نام سے پکارو وہی میرا نام ہے وہ بزرگ و چیخ ماری بے ہوشوں کے زمین پہ گر پڑے ہوش آیا کسی نے پوچھا غلام نے کہاں کیا دیا جو آپ بے ہوش ہوگے کہ یہ بھی غلام ہے میرا اور میں بھی غلام ہوں کسی کا یہ اپنی مرضی چلاتا ہی نہیں کھانے کے لئے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے جو آپ کھلا دیں پینے کے لئے پوچھتا ہوں جو آپ پلا دیں پہننے کے لئے کہتا ہوں جو آپ پہنا دیں حتیٰ کہ نام کے لئے کہتا ہوں تو کہتا ہے جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے یہ گلام اس کو آ گیا گلامی کا انداز میں ابھی تک کے انداز گلامی سیکھ نہ سکا آدابے بڑھے تو اپنی مرضی چلا رہا ہوں میں صحت مند رہوں دعا کر سکتے ہو مانگ سکتے ہو مرضی نہ چلاو اگر یار بیمار کرے تو پھر کہہ تیرا شکر ہے اگر تیری رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے صحت سے کیا غرض مجھے تو تیری رضا سے غرض اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں بھوکا رہوں مجھے کھانے سے کیا غرض اس لیے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی بات کر دوں جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے مسلمان جنت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اللہ کی رضا کے پیچھے نہیں اور ایک بات یاد رکھنا مرے بغیر جنت نہیں مل سکتی اور خدا کی رضا اس سے بڑی چیز ہے وہ جیتے جی بھی نصیب ہو جاتی ہے جو مرنے کے بات ملنے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اگر اللہ کی رضا سے بڑی جنت ہوتی تو پھر مولا علیہ کیوں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا دو رکھت نماز پڑھوں میں اپنی مرزے سے نہیں کہہ رہا ہوں میری نظر کہیں ہے اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں دو رکھت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا دو رکھت نماز کو ترجیح دوں گا کیوں؟ اس لئے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے یار کی رضا ہے دیکھا دو رکھت دو رکھت کو جنت میں ترجیح دی جا رہی ہے یہ آداب بندگی ہے جس سے ہم نواقف ہیں جس سے ہم بہت غافل ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یار کی مرضی ہے کہ جل جائیں تو پھر جل جائیں اور خلیل کہتے پکے گہرے دوستوں کو سب سے گہرہ دوست سب سے گہرے دوستوں کو خلیل اسی لئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے صحابہ میں کسی کو خلیل بناتا اگر بناتا کیا کہتے ہیں اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے یہ بھی شانِ مصطفیٰ ہے توجہ آپ کی اللہ ابراہیم کا کو خلیل بناتا ہے اللہ اپنا خلیل کس کو کہتا ہے ابراہیم کو اللہ کے خلیل ابراہیم ہے اور میرے مصطفیٰ کا خلیل اللہ ہے ذرا مقام تو دیکھیں حضور کی شان تو دیکھیں حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل میرا تو خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرہ اور سب سے پکا دوست اس سے پکا دوست تو کوئی ہوئی نہ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے آگ باگ بن گئی آپ کو پتا ہے پھر اس کے بار دوسری منزل آتے ہیں اب واقعات نہیں بتانا صرف کہ شانہ دین ہے آداب بندگی کوئی سیکھیں تو پھر اس کی اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتی ہے آج ہماری اولاد جو نواقف ہے آداب فرزندی سے تو ہم آداب بندگی سے نواقف سب سے بڑا مسئلہ ہی دوسرا مرحلہ آتا ہے دوسرا مقام اتنی منت مرادوں سے اتنی منتوں سے اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ایک لوٹا بیٹا دیتا ہے ابھی وہ بچہ دودھ پی رہے اور ایسے میں اللہ کی طرف سے خکم ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی سارا نے کہا حاجرہ سے متعلق کہ اس کو گھر سے نکال کر کہ اتنی دور چھوڑ دو جہاں وہ اس کو کبھی نہ دیکھیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانو کیونکہ اس کے دل میں بھی ہم ہی نے ڈالا ہے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے دل سے پوچھو اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بے اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کے صدقے میں نیک اولاد عطا فرمائے ان کی دعا رب حبلی من اس والہین کا صدقہ ہر بے اولاد کو دیر اللہ ہماری نسل میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو قیامت تک کبھی بے اولاد نہ رکھے اور اللہ قیامت تک وفاداران رسول اور عاشقان رسول ہماری نسلوں میں عطا فرمائے کمو بیش اسی سال سے زائد کی عمر میں گھر میں بچہ پیدا ہوگا ہے کیا پیار ہوگا کیا محبت ہوگی اسی سال سے زائد سر کے بال سفید ہوگئے داری کے بال سفید ہوگئے اور اب بچہ ملائے اور حکمو رائے لے جاؤ اسے وادی غیر زیزنہ میں چھوڑو ہماری مرضی یہی ہے مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دیر سے پیدا ہوتا ہے ان بچوں کی گھر میں بڑی قدر ہوتی ہے جب بڑی منتوں سے پیدا ہوگا ان کو مارا بھی نہیں جاتا بلکہ کہتے ہیں رہے بھائی بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے تین سال کے بعد پیدا ہوا پاس سال کے پیدا پیدا ہو دس سال کے بعد پیدا ہوگا یعنی بچے جتنی دیر سے اور جتنی دعاوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں گھر میں ان کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے اور وہ پورے گھر میں اکلوتا بیٹا وہ بھی اسی سال کے بعد باپ کو ملتا ہے اور حکم ہوتا ہے لے جاؤ اس سے وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ دو وادی غیر زیزرہ نہ جہاں درکت ہے نہ جہاں گھاس ہے نہ جہاں پانی ہے نہ جہاں انسان ہے نہ جہاں آدم ہے نہ آدم زاد ہے نہ پرندہ ہے نہ چنندہ ہے کوئی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ فاصلہ ایک مہینے کی مسافت کا ہے ایک مہینہ لگتا ہے جانے کے لئے ایک مہینہ آنے کے لئے لگتا ہے لیکن آداب بندگی دیکھو یہ تک نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں حکم آیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر زیزرہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو حفظت ابراہیم علیہ السلام بغیر جو چلا یہاں تو صرف کاروبار پر مندی پڑ جائے تو واہوے لے ہو جاتے قیامت بپا ہو جائے تھوڑی سی بیماری آ جائے تو واہوے لہ رہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا ماز اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کتنی شکایتیں ہوتی ہیں تکلیف سب کو ہوتی لیکن ذرا کوئی آداب بندگی بھی تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے اکلوتے بچے کو وہ بھی شیر کھار دودھ پیتا بچہ لے گئے وادی غیر زیزرہ قرآن میں اس کو کہا ہے آج جس سے زیادہ ذرخیز نیکیوں کے اعتبار سے کوئی زمین ہے ہی نہیں جہاں چوبیز گھنٹے لبے کی صدائیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر عبادتیں کسی زمین پر ہوتی ہیں تو وہی زمین ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے قدم قدم پر انسان کو پتا چلتا ہے جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اس کو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے بظاہر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا اگر کوئی اللہ کا وفادار ہو جائیں لے جاتے ہیں بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کیا اس باپ کے دل نے کہا ہوگا اس شوہر کے دل نے کیا کہا ہوگا جس نے اپنی بیوی کو خوبصودت حسین بیوی کو جنگل میں بٹھا دیا وادی غیر زیزرہ میں بٹھا دیا اور شیرکار بچے کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ دیا دل نے کیا کہا ہوگا اور وہ بھی کوئی سخت دل باپ نہیں جس کا اوروں کے لیے دل اتنا نرم ہے اتنا نرم ہے کہ کبھی اکیلے کھانا بھی نہیں کھایا اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو تین تین کوس جا کر کے مہمان ڈھونڈتے تھے بعض لوگوں نے بارہ بارہ کوس بتایا مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے اس کو لے کر کے بیٹھ کے کھاتے تھے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا عبراہیم میں تجھے خلیل کیوں بنایا تجھے پتا ہے کہ مولا تُو بہتر جانتا ہے کہ تُو لوگوں کی مہمان نوازی زیادہ کرتا ہے اس لئے میں نے تجھے خلیل بنایا اور تُو اپنی ذات کے لئے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا مقام خلط عطا کرنی کی وجہ دیکھو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کئی نماز کا تذکرہ نہیں ہے یہاں کئی تصویح کا تذکرہ نہیں ہے یہاں کئی مسلح حالانکہ یہ سب بڑی چیز ہے اس کا انکار نہیں لیکن خلیل بننے کی وجہ مہمان نوازی خلیل بننے کی وجہ اپنی ذات کے لئے کسی پر غصے میں نہ آنا ہے پتہ چلا مقام خلط صرف مسلح پر سر رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا کیوں اس لئے کہ یہ کام تو منافق بھی کر لیتے ہیں زمین پہ سر رکھ کر سجدہ کر لینا یہ کام منافق بھی کر لیتے ہیں بلکہ منافقین کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جب میرے بعد منافقین آئیں گے تو وہ اتنی کسرس سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے اور وہ منافقین آئے پھر حضرت مولا کائنات کے دور میں جن سے مولا علی نے نہروان کے اندر جنگ کیا اور ان کو قتل کیا why اب بھی ان کا کچھ طبقہ ان کے فکر اور ان کے افکار اور خیالات کا اب بھی دنیا میں کہیں کہیں چیدہ چیدہ موجود ہیں ان کی کہیں نشانیاں بتائی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف احادیث میں نمازیں اتنی پڑھیں گے کسرت کے ساتھ حالانکہ وہ دکھاوے کی ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے کم سمجھو گے حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ تکنے کے اوپر پاجامیں پہنیں گے لنگیاں اور پاجامیں وہ زیادہ اوچھے پہنیں گے یعنی جتنا سنت ہے اس سے بہت زیادہ اوچھا پہنیں گے سر کسرت سے منڈائیں گے وہ لوگ کسرت سے سر منڈائیا کریں گے قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور ایسی نئی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام ہماتے ہیں ایسی نئی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی تو چونکہ اپنا عنوان وہ نہیں ہے لیکن ایک بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا کہ منافق کی علامت بیان کے اور پھر اکثر کو تو بلکہ زیادہ تر کو مولای کائنات نے کیفرے کردار تک پہنچا دیا ساپ کو مار ڈالا علی سے نفرت اسی لئے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا ڈھائی پرسنٹ بچ گیا نا ابھی اور قیامت تک وہ رہے گا دجال میں جا کر کے ملیں گے اس لئے لوگوں کو سب حضم ہوتے ہیں علی حضم نہیں ہوتا کیونکہ علی نے کافروں کا اور منافقوں کا اتنا نقصان کیا کہ اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا بدرم میں کافروں کو زیادہ مارنے والے علی اہد میں مارنے والے علی خندق میں مارنے والے علی خیبر میں مارنے والے علی اب وہ سب کافروں کو مارا پھر وہ کافروں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتے تلوار سے علی کی تلوار سے مسلمانوں کی تلوار سے صحابہ کی تلوار سے بچ تو انہوں نے کیا کیا زبان سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے کافر ہی رہے تو وہ جو بچے تھے نا تو ان کو نہروان میں پھر قتل کیا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا فرمایا تھا کہ تم ان کو مارو گے اور تم ہی مارو گے ایک حدیث پاک ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی نالائن شریف کو صدمہ پہنچا صدمہ پہنچا اس لئے کہتا ہوں کہ میری زبان سے بولتے ہیں میری احمد نہیں ہوتی کہ نالائن ٹوٹ گئی اس لئے آپ کو بتانے کے لئے صدمہ پہنچا حضور نے نالائن اتاری اور اتار کر مولائی کائنات کو دی علی تم اس کو سل دو تو مولائی کائنات اس کو سلنے لگے پیون لگانے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے سل رہتے پیون لگا رہتے اس میں کہاے میرے صحابہ جیسے میں نے نزول قرآن پر جنگ کیے قرآن کی تبلیغ اور اس کی نزول پر میں نے جنگ کیے ویسے تعویل قرآن پر تم میں سے کوئی ایک جنگ کرے گا جیسے میں نے تبلیغ قرآن پر جنگ کی ویسے تعویل قرآن پر تم میں کوئی جنگ کرے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی بشارت دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب بشارت دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں رہوں گا آقا نے ابو بکر وہ تم نہیں ہو پھر فاروق عاظم نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ رہوں گا جو تعبیل قرآن پر جنگ کروں گا آقا نے فرمیا ہمار تم بھی وہ نہیں ہو پھر پوچھا یا رسول اللہ کونے تو کہا کہ وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے نا یہ شرف اللہ اس کو عطا فرمائے تو ابراہیم خلیل کو جو خلیل بنایا وہ صرف سجدوں کی بنیاد پر نہیں اس لئے کہ ہمارے اب بعض لوگوں کی پوری توجہ سجدے پر سجدہ کرو سب ماہ نماز پڑھو سب ماہ ماں باپ کو چھوڑ دو اولاد کی حق تلفی کرو حرام کھاؤ جھوٹ بولو سود کے دھندے کرو قرضہ لے کر کے ادا نہ کرو عورتوں پہ بدنگائی کرو زنا کرو نماز پڑھو سب ماہ یہ کونسی نماز ہے بھئی نماز پڑھو سب ماہ جو چاہے کرو سب ماہ ارے اللہ کے بندوں پیٹ پہ حرام ہوگا تو نماز ہی کیسے ہوگی ماں باپ نہ راض ہو کہ تم نماز ہی کیسے قبول ہوگی تو یہ فکر دےنا قوم کو کہ نماز پڑھو سب ماہ قوم کو مجرم بنانا ہے قوم کو ڈاکو بنانا ہے قوم کو لٹیلا بنانا ہے قوم کو گناہوں پہ دلیل کرنا ہے نماز تو وہ ہے جو انسان کو تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے یہ کونسی نماز ہے کہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں پیسے بھی لے کے بھاگ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نماز پڑھو سب ماہ خدا کے لئے ایسی نماز نہ پڑھو بلکہ ایسی نماز تو اللہ سے دور کر دیتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز گناہوں سے دور نہ کرے وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے اس لئے نماز وہ پڑھو جو گناہوں سے دور کرے اور اللہ سے قریب کر دی تو ابراہیم خلیل تھی اللہ کے خلیل اور خلیل کے کس کو کہتے ہیں خلیل کے جو یار کی مرضی ہو اس کو بس ہاں کرے بس ہاں کبھی اس پہ وہی اعتراض نہ کریں میں نے اسی نماز کے نماز عیدین عید کے موقع بتایا تھا کہ کلیم اور خلیل میں بھی فرق تھا اور ہے کہ کلیم کلام کرتے ہیں دیکھو کیسے کلیم کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کلن ترانی نہیں دیکھ سکتا اپنے اگر تھے کلیم فرقہ دیکھنا چاہتا پھر دوسری بار کا نہیں دیکھ سکتا فرقہ دیکھنا یہ ہے کلیم پھر اس کے بعد کلیم ایک سوال ہوتا ہے وَمَا تِلْكَبْيَمِنِكَيَا مُوسَى آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو کلام کا طریقہ کیا تھا بظاہر میرے سیدھے ہاتھ میں آسا ہے اللہ نے کیا ایک سوال سیدھے ہاتھ میں کیا ہے جواب کتنے ہیں میرے سیدھے ہاتھ میں آسا ہے اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریہ چڑھاتا ہوں ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں سوال ایک جواب اتنے ہیں اچھا یہ پوچھا گیا تھا نا کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اس سے کیا کرتا ہوں یہ نہیں پوچھا گیا تھا لیکن سیدھے ہاتھ میں جب وہ بھی بتا دیا اور اس سے کیا کیا کام لیتے وہ بھی بتا دیا آپ کہیں گے معاذ اللہ یہ کیسے ہوا اصل میں چونکہ وہ تھے کلیم ان کی شان بڑی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ رب سے کلام کرنے کے بڑے شوقین تھے تو سوچا کہ سوال ایک ہوگا جواب چار دوں گا تو جتنے جوابات دوں گا اتنی دیر تک کہ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے گا یہ اصل بات وہ بھی بڑی بات لیکن بارال تھے کلیم بلکہ کبھی کبھی چلا چلا کے بھی باتیں کرتے تھے محبت میں بلکہ شبہ میراج حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ سے چلا چلا کے بات بلکہ حدیث پاک کے ظاہری ظاہری الفاظ ہے کہ میں نے کسی کو اللہ سے لڑتے دیکھا میراج کی شب کہ کوئی بندہ لڑ رہا ہے چلا رہا ہے میں نے پوچھا اللہ یہ کون ہے جو تیری بھارگام اس طرح چلا کے بات کرتا ہے یعنی سوچو کہ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو کیا مقام بتا کرتا ہے دیکھو یہ کلیم ہے منع تے انہیں کے بعد بھی پھر کہتے ہیں دکھا پھر دکھا پھر دکھا پھر دکھا حتیٰ کہ نو مرتبہ منع کیا جاتا ہے نو مرتبہ کہتے ہیں دکھا یہ کلیم ہے اور کلیم کہا جاتا ہے مان اس کو پتا ہے یہ کلیم ہے یہ کلیل ہے تو کلیم سے بڑا مرتبہ کلیل کا کلیم سے بڑا مرتبہ کلیل کا اور کلیل سے بڑا مرتبہ حبیب کا کلیم کو دیکھا کلیم مانگتے ہیں منع کیا جاتا ہے پھر مانگتے ہیں یعنی دینے کے لئے منع ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں یہ کلیم کلیل چھپ رہتے ہیں جو تیری مرضی وہ میری مرضی ٹھیک میں کچھ نہیں کہوں گا جو تیری مرضی وہ میری مرضی میں تو تجھے لازی کرنا چاہتا ہوں توجہ آپ کی کلیم مانگے انکارو فیر مانگے فیر انکارو فیر مانگے فیر انکارو فیر مانگے اور کلیل چھپ رہے تیری جو مرضی وہ میری مرضی جو تیری مرضی وہ میری مرضی یہ خلیل اور حبیب پیارے جو تیری مرضی وہ میری مرضی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چھوڑ دیا وادی غیر زی ذرا میں بیٹے کو شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اس لئے نہیں دیکھتے تھے کہ بہت پیار تھا بہت پیار بڑا نرم دل تھا میں نے بتایا نا خلیل تھے اوروں کے لئے اتنا پیار تھا تو اولاد کے لئے کتنا پیار نہیں دیکھا آگی جا رہے تھے پلٹ کے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں کوتائی نہ ہو جائے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان کے عمل کرنے میں کوتائی نہ ہو جائے نہیں دیکھ رہے تھے ہاتھ میں بچہ لیے بیوی کو بٹھا دیا خجور کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی پانی کا مشکیزہ دیا اور اس کے بعد کہا اب تمہیں یہی رہنا ہے بیوی کھڑی ہو گئی اچھا کتنے دن تک وہ خجوریں چل سکتی تھی خجور کتنے دن تک چل سکتی تھی اور رکھنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں پانی کب تک چل سکتا تھا رکھنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں اور رکھ کر کے کہا اچھا میں چلتا ہوں وہ کھڑی ہو گئی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و السلام اللہ علیہ کھڑی ہو گئی پیچھے چلنے لگی میرے شوہر میرے سرطاج کوئی گلتی ہو تو بتاؤ گلتی کیا بھی کوئی جواب نہیں دیا ابھی بیوی سے بات کروں گا چہرے پر نظر پڑے گی کوئی کوتائی نہ ہو جائے کچھ نہیں کہا کوئی گلتی تو بتائیں پھر بیوی نے خود ہی کہا دیکھو خود میں آداب بندگی کیا تھے اور گھر والوں میں بھی آداب بندگی کا گر کیسے پیدا کیا کیسے گھر کا ماحول آپ نے سجایا اور سوارا تھا گھر کا ماحول کیسے پیدا کیا تھا حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس پر آپ عمل کر رہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ نے پیٹ کرتے ہوئے ہی کا چہرہ بھی نہیں کیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے جناب حاجرہ کے شان دیکھیں جیسے ہی حاجرہ نے سنا یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا پھر میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہیں جا کر کے بیٹھ گئی کیا آپ نے تربیت کی تھی گھر والوں کی کہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے پتا چلا اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا اور پھر بیٹھ گئی حضرت حاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر اور پھر وہ سب کچھ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بقریت کے موقع پہ پھر وہ ایڈیاں رگڑے تو پانی نکلا اب ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ ابراہیم اب بیری سے اور بچے سے ملنے کے لئے کبھی کبھی آ جا سکتے تو ابراہیم علیہ السلام اب ملنے کے لئے آنے لگے یعنی ملنے کا سلسلہ ان سے آتیں ملتے اور پھر مل کے چلے جاتے آتیں ملتے مل کے چلے جاتے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف سات یا نو سال اور ایک روایت کی مطابق تیرہ سال مختلف اقوال ہیں میں نے تین بیان کے سات نو یا تیرہ اتنی کم عمر تھی ابراہیم علیہ السلام نے ذلجہ شریف کی آٹھ تاریخ و خواب دیکھا کہ اپنے ایک لوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں زباہ کر دو تردد میں پڑ گئے ایک لوٹا اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکموں پہ وادی گہر زیزرہ میں اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو زباہی کر دو رکھنا نہیں ہے زباہ کر دینا ہے تردد میں پڑ گئے آٹھ تاریخ کو اس لئے اس کو جو آٹھ تاریخ ذلجہ کہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں تردد کا دن سوچ کا دن جو میں ترویہ پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو زبا کرو پھر جان گئے کہ حکم ہو گئے اس لئے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں پہچاننے کا دن اور دس تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر سیکھ خواب پر حالانکہ ڈائریک جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی بھی آ سکتی جیسے آتی تھی آ سکتی تھی لیکن خواب میں اللہ کا امتحان اللہ کی آزمائش جب زباہ کرنے کے لئے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی گہر زیزرہ میں چھوڑا اس کی پرورش تو ماں نے کی اس کی ماں کو کیا کن اس کو کیسے سمجھاؤں تو عزت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں اور مراد یہ لیا یار سے مراد دوست اس سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا اس سے ملانے لے جا رہا ہوں بڑی خوش ہو گئی ماں آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست اس سے ملانے لے جا رہا ہے ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھوڑی چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی میرے یار سے مل جائے گا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائرے کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پر چھوڑی رکھنا ہے تو ماں کیسے زب کر سکے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس اپنے یار سے دوست اس سے ملانے لے جا رہا ہوں ماں نے نہلایا دلائیا کپڑے پہنائے اور جو بھی اس طور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سمار سکتی تھی سمار کر کے باپ کی حوالے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھوڑی چھپائی ساتھ میں رسی لی اور لے کر کے مینہ کی طرف چند ذرا کوئی سوچے تو صحیح گوھر بھی کرے کوئی مقتل مکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینہ کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ایک خواب ہے بس ایک خواب اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پر چھوری چلانا ہے آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک سات سال کا یا نو سال کا یا تیرہ سال کا بچہ ہے اور اسیس سال سے زائد عمر کا باپ ہے جس کے سر کے ارداری کے بال سفید ہو چکے ہیں اور وہ اپنی پوری گویا کہ زندگی کی کمائی متائے حیات جس کو بہت مانگا تھا دعائیں کی تھی بڑی مرادیں مانگی تھی بڑی منتیں کی تھی اللہ کی وارگاہ میں اور اب اللہ نے بیٹا دیا اور وہ اس عمر کو پہنچا تھا اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو زبا کر دو اور سب خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ زبا کرو اللہ کے نام پہ زبا کرو لے کر کے چلے راستے میں پہنچے جیسی منہ آیا ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی خواب ہوتے ہیں صرف خواب دیکھ کر ایک لوٹے بچے کی گردن پہ چھوڑی چلانا کوئی دانشمندی نہیں آپ نے تینوں مقام پر اس کو کنکری پھیک کر کے مارا آج وہ سنت ابراہیم ہی ادا کی جاتا ہے یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹہ چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں مزاں کڑاتے ہیں خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں بیدتی ینا فنا فنا واللہ والم کیا کیا لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے بالے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں کبھی کون کس کے مو لگے لیکن حالات یہی ہے حالات کے لوگ جھگڑالو کہتے ہیں کس پر سنیوں کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں اگر ہم جھگڑالو ہوتے ہیں تو تم ہماری مسجدوں پہ کبزہ کیوں کرتے ہیں ہم جھگڑالو نہ تھے شریف تھے تب ہی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ کبزہ کیا پوری دنیا اور پورے اندوستان کی بات تو چھوڑ دو ہم مالے گاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے ہیں اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے کبزہ کیا بعد میں آئے تم کبزہ آپ نے کیا اور یہ بات بھی آپ کو بتا دو کبزہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے آئے بعد میں آپ اور ہم پہلے سے تھے کب سے تھے اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تقلیب ہوتی نہ کیا کرو آپ اپنی بات کیا کرو میں کہا یہ بھی ہماری بات ہے اس لئے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے کبزہ کیا ہے ارے کبزہ کیوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے کھانا نہیں پکا سکتے جس مسجد پہ کبزہ کیوئی اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے گاسی بو گسپ کیوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے کون سے نمازی ہوتی ہے ہمارا تو لوٹا ہے ہم تو چیکھیں گے اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نہیں چلائیں چور 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 تو چور نہیں اتجاج کرتا چور کیوں کہتے چورایا تو چور تو کہیں تحقیق کریں آپ ہم نے کسی کی بنائیوی مسجد پہ آج تک کبزہ نہیں کیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تلی کی جامعہ مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شہجانی مسجد تک ترزب ہماری ہے بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جان نہیں ہوگا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اقصہ تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی ہیں موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ترکیوں نے کی ہے اور جی شان سے کی وہ آپ کو پتا ہے میں اپنے ان وہاں سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو لیکن آپ کو پتا ہے وہاں ملاد بھی ہوتی تھی مولود اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے وہاں آدھی مولود کی محفل ملاد کی محفل سلام با قیام سب ہوتا ہے میں نے کئی مقامات پر شرکت کی لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹہ کیوں چومتے ہو تمہارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے کہ وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے توجہ کرنا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے تو اللہ نے نور محمدی کے بارے فرمایا کہ وہ تمہارے ناخونوں میں انگوٹوں کے یا انگلیوں کے ناخونوں پر اس کو ظاہر کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث کی سنت جو ہے اس کے بارے میں محدثی نے کلام کیا ہے لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے وہ کہا کہ مجھے اپنے آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے تو اپنی انگوٹوں میں اپنی انگلیوں کے ناخون میں دیکھیں تو وہ نور محمدی اس پر ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹوں کو چھوم گئے تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دیکھا توجہ آپ آدم کو تو نور محمدی دیکھا جس سے انہوں نے انگوٹوں چوم لیا تمہیں کونسا نور محمدی دیکھتا ہے ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکار آتا تو انہوں نے کنکری ماری تم نے کونسا بچہ لے جانا ہے زبا کرنے کے لئے تم نے کونسا شیطان بہکار آئے تم کو کونسا بچہ لے کر کے جاتے ہو منا میں زبا کرنے کے لئے ہاجی وہ کہا کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے کافیر وہ کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے ہم کہتے نادار اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکلیل کا جلیہ ہو جاتا ہے تو محبت آدم نے جب نور محبتی کو چوبا تھا تو ادا آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے چاہت رسول کے حوالے سے وہاں بھی ادا ہے یہاں بھی ادا ہے تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو اداوں کو دیکھو آپ نے مارا کنکریہ وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس حضرت حاجرہ کے پاس کہا پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کیا ہونے والا ہے وہ تو اپنے دوستوں سے ملانے لے گئے ہیں کہا وہ زبا کر دیں گے کہا کیا کوئی باپ بھی زبا کرتا ہے بیٹے کو کہا یہ اللہ کا حکم ہے اس کے موں سے نکل گیا جھوٹے کے موں سے سچ نکل گیا کیا کہا یہ اللہ کا حکم ہے حاضرہ نے کہا قربان اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا اگر ہزاروں دے پہ سب قربان کر دیں وہاں بھی نہ چلی حکمیں لائی دیکھو کیا محبت تھی پھر حضرت اسماعیل کے پاس ہے اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے اببہ کیا کرنے جائے گا کیا کرنے جائے گا وہ تمہیں زبا کر دیں کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو زبا کرتا ہے کہا نہیں وہ اللہ کا حکم ہے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے اب یہاں گوھر سے سنو ابھی تک آپ نے آدابِ بندگی سن لیا اب آدابِ فرزندی سنو جب منہ میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لائے ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں زبا کر دوں سو میں تمہیں زبا کرنا چاہتا ہوں اب یہاں ایک بات سننا اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی کیونکہ باپ کے احسانات ہیں اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا اس پر توجہ نہیں کرتا اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنہ تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا ارے چھوڑو مولانا جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر میں میری نانی کیا پلاؤں میرا باپ میرا نانا ہے میری ماں میری نانی ہے میرا باپ میرا مامو ہے اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا چھوڑ دیا تھا اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے توجہ ہے باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی قدر نہیں کرتی لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے دیکھو برحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے تفاصیر بھی کتب تفاصیر میں کسنت کے ساتھ ہیں جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں باپ نے چھوڑ دیا اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا مامو کے گھر نہیں چھوڑا کسی کے گھر نہیں چھوڑا کہاں چھوڑا چھوڑا بھی تو با دیے خیر زی ذرا میں نہ جہاں پانی کا کون نہ جہاں گھاس نہ جہاں کھانے کا انتظام کوئی انتظام جہاں نہیں بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے انسان جا جا کے مر جائے ایسے جگہ پہ چھوڑا حالانکہ جب دور گئے نہ دور گئے جب چھوڑ کر دور گئے آپ کے بیوی بچہ نظر نہ آئے تو چونکہ پیار تھا اللہ کا حکم نباہ رہتے ہیں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہتے تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا وہ اس کے نشانات اس کی جڑے اس کی بنیادیں موجود تھی اس طرف رکھ کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا اب وہ موجود نہیں تھا بنانا تھا اب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے لیکن ادھر حقیقتیں کعبہ کی طرف رکھ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے چند دعائیں کی ایک دعا تھی ہے کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما دیکھو دعا دعا خلیل کہ آپ میری اولاد میں برکت عطا فرما پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہیں توجہ آپ کی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہیں لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہیں تو وہ اولادِ ابراہیم ہیں کیوں میرے آقا خود اولادِ ابراہیم کربلا میں جو بہتر نفوس شہید ہوئے تھے ان میں سے اکثریت اولادِ ابراہیم تھے اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے حضرتِ عیسیٰ تشریف لائیں گے وہ بھی اولادِ ابراہیم ہیں یہاں حضرت آدم حضرتِ نو کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے کیونکہ پوری کائنات میں انہی کے اولاد ہیں لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں میری اولاد میں برکت عطا فرما دیکھو اللہ کے لئے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتے ہیں میری اولاد میں برکت عطا دوسری بات مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دیں کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھوستنے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں گروہ در گروہ آتے ہیں گروہ در گروہ آتے ہیں کیسے ٹکڑیوں کے ساتھ اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ جیسے وہ گھوستوں کی طرف آتے ہیں ویسے لوگ گرہ در گروہ یہاں پر آئیں آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھوستوں کی طرف شامبوں کیسے آتے ہیں ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں دعا ابراہیم ہی کہا سکتے ہیں تیسری دعا اللہ یہاں خوب فل عطا فرما یہاں پر خوب فل عطا فرما آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں ہر موسم کا فل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا جیسے عام ہمارے گرمیوں میں ملتے ہیں سردیوں میں ڈھونڈوں تو نہیں ملیں گے عام طور پر ایسی ہوتا ہے لیکن آپ ہر موسم کا فل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا اور پھر وہاں فل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور پتہ ہے جب اللہ کے لئے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے قرآن کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے فنوں کی قلت سے اور جب تم آزمائے جاؤگے تو پھر کیا ہوگا دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمائے جائے گا بھوک سے بھی آزمائے جائے گا پیسوں کی قلت سے بھی آزمائے جائے گا فنوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمائے جائے گا اور جب تمہیں آزمائے جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازی کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تھے دعا کہ اللہ یہاں انہیں فل عطا فرما روزی عطا فرما اور کیا فرمایا اللہ یہاں بستی بسا دے اب وہ کونسی بستی تھی تو وہ تو وادی غیر زیزرہ تھی وادی غیر زیزرہ تھی اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا جبریل کو حکم دیا جبریل یہ پورا علاقہ پتریلا علاقہ ہے پورا علاقہ پتریلا علاقہ ہے ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے اٹھا کر کے لائے اس کو کعبے کا تواف کر آیا پورے شہر کو کعبے کا تواف کر آیا اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا چونکہ تواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو انسان تواف کرتے ہیں شہر تواف نہیں کرتے تواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے اسی لیے مکہ کے قریب ایک وادی ہے ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر ہے تائف تائف پورا علاقہ پتریلہ ہے لیکن آپ جب تائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا تائف اب مکہ کی پتریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں بلکل ایسا کہ پورا ماحول علاق اور تائف کا ماحول علاق تائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات کوب ہوتی ہے تھندک بھی ہوتی ہے کشمیر جیسا ماحول کموبیش ہوتا ہے وہاں پر آپ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا تو پورا ماحول پتریلہ ہے وہ زرخص کیوں ہیں پورا ماحول پتریلہ ہے وہ ہرہ بھرہ کیوں ہیں تو وہ ملک شام کا شہر تھا جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لائیا گیا اور تواف کنا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا یہ دعا خلیل کا اثر ہے تو بانحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا اپنے بیٹے کو بچپنے میں شیر خورگی کے عالم میں اور ابھی نو سال یا سات سال یا تیرہ سال کیوں میں آئے ملنے کیلئے کہتے ہیں کہ میں تجھے زبا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا شیر خورگی کے عالم میں تو وادیہ غیر ززرہ میں ڈال دیا تھا پرورش تو آپ نے نہیں کی پرورش تو میری ماں نے کی پرورش میری ماں نے کی ہے پھر آپ زبا کرنے کا حق کیسے رکھتے مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا اپنے نفس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا وہ نبی تھے ظالم نہیں تھے ظلم نہیں کر سکتے تھے ان کی ذات ظلم سے پاک تھی وہ خلیل تھے دوروں کے لئے بھی تولات کے لئے کس طرح ان کا دل نرم ہوگا انہوں نے نفس کے لئے خواہشات کے لئے اپنی طبیعت کے لئے بچے کو نہیں چھوڑا تھا بیوی کو نہیں چھوڑا تھا آدابِ بندگی کا لحاظ کرتے ہوئے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑا تھا تو بظائر بچے کو چھوڑ تو دیا تھا لیکن حضرت ابراہیم قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں قدم قدم پر وفاداری کرتے ہیں قدم قدم پر اس کے حکم پر آئی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جب اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر زبا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ اکبر بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کر کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا شہزادہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل تو امر آپ کو جو حکم اوبا ہے اس کو جلدی کریں سکھ کریں نہیں جلدی کریں کیوں اب یہاں آداب فرزندی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے میرے بابا جب تو اپنی جان آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے لئے دے سکتا ہے تو آپ کی جان سے بڑی میرے بیٹے آپ کے بیٹے کی جان نہیں ہے جو آپ آگ میں اللہ کے نام پر جان دے سکتے تو میں کون ہوں میں بھی دوں گا اس لئے آپ جلدی کریں پھر آپ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لئے میں کیوں جان نہیں دے سکتا آپ بیٹی بچے کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لئے میں کیوں جان نہیں دے سکتا یعنی باپ کو دیکھا اللہ سے محبت کرتے ہوئے تو وہ جو باپ کی محبتوں کی تاثیر تھی باپ کی محبتوں کے جو معاملات تھے وہ حضرت اسماعیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ وہی سارا حق سے جمیل اسماعیل علیہ السلام کے موجود میں سراجت کر گیا اور اللہ کی محبت سات یا نو سال کے عبر میں ایسی رج بس گئی کہ حضرت اسماعیل نے کہا جلدے کیجئے جس کا حکم ہے اور پھر آپ کیا کہتے ہیں دیکھو بات کرنے کا صلیقہ کوئی آلِ پیمبر سے سکھے اس لئے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بات بھی ویسی ہوگی افعال تومر جلدی سے کیجئے جو کرنا ہو جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے کیا یہ نہیں کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا میں صبر کروں گا میں یہ کر دکھاؤں گا نہیں کیا کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا من الصبرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں صرف آئیں گے اللہ نے چاہا اسی لئے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کو کہ میں کروں گا میں نے کیا میں نہیں اللہ نے چاہا آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور پھر اسماعیبراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے خوش ہوئے اور بیٹے کو دعائیں دی تو اب اسماعیبراہیم علیہ السلام گئے تھے ابا جان مجھے زباہ تو کریں لیکن کچھ باتیں جب آپ مجھے زباہ کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں کہیں میرے خون سے آپ کے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں دیکھو آدھا بے فرزن دیکھا جب باپ وفادار ہو جائے اللہ کا اولاد کو اللہ کیسے وفادار بناتا ہے باپ کا میرے کپڑے میرے خون سے آپ کے کپڑوں پر آلودگی کے حسار نہ ہو اور مجھے الٹا لٹا دیں چہرہ میرا زمین کی طرف کر دے بابا چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پر نظر پڑے اور کام کرنے میں اللہ کی حکموں پر عمل کرنے میں کئی کوتائی نہ ہو جائے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی بان لیں اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کریں اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہنا کہ وہ صبر کریں اب اسماعیل علیہ السلام کو عبرائیم علیہ السلام نے لٹا دیا ان کے پیر بان دیئے انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر بان دینا تاں کے میں تڑپوں نہیں اور یہ بھی کہا تھا بابا چھوڑی زیادہ تیز کر لینا حتیر اسماعیل علیہ السلام کہتے بابا چھوڑی زیادہ تیز کر لینا کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے آپ زبا کریں کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے موت آسانی بہت سخت ہے چھوڑی بہت تیز کر لیجئے اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیئے گئے عبرائیم علیہ السلام نے اسی سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر دس دل حجہ کو چھوڑی رکھتا ہے یہاں سے داستانِ آدابِ فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعے کربلا کا آغاز ہوتا ہے اسے بھی توجہ سے سنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام لٹے ہوں میں دس دل حجہ ہے منا کا میدان ہے باپ اور بیٹا ہے اور عبرائیم علیہ السلام نے گردن پر چھوڑی رکھی ہے وہ چھوڑی کو دیکھ کر کے حضرتِ جبریل کا حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھیوی چھوڑی چل جائے جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھیوی چھوڑی چل جائے جنت سے دمبا لو کچھ لوگوں نے بکری کی جراد بھی لکھی اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے بہرحال جنتی جانور لو اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو اٹھا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو دمبا رکھ دو حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے جبریل تمہاری رفتار عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجینی کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لئے بچھا دو تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل صدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کوئے میں ڈالا وہ کوئے میں ڈال چکے تھے اللہ نے مجھے حکمت دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئے کی تہے میں پہنچے تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پرو میں لے لو اور اس کے لئے بھی تخت بچھا دو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی رکھی جا چکی پہلے چھوڑی رکھی گئی رکھی جا چکی چھوڑی رکھی جا چکی تھی اللہ نے حکمت دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبہ لے کر کہ منہ جاؤ اور اس سے پہلے کہ چھوڑی چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبہ رکھ دو وہ صدرہ سے نکلے جنت گئے دمبہ لیا سوچو چھوڑی رکھ کر چلانے میں ماذا اللہ کیا وہاں کوئی سوچا سمجھا کوئی پلان تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو زبا کرنے گیا چھوڑی رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے چھوڑی رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے قضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے حکمت دیا اس سے پہلے کہ چھوڑی چلے تم جا کر وہ دمبہ رکھ دو عبرائیم علیہ السلام چھوڑی رکھے ہوئے جبریل دمبہ لے کر آتے ہیں اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھا ہے یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کر کیا کہتے ہیں حیرت اور اشتجاب میں کیا ہو رہا ہے عشق میں کیا ہو رہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر کھلتے ہیں گلاموں پر اسرارِ شہین شاہی اللہ اکبر گردن پہ چھوڑی رکھی ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی پیار میں اور پھر اس کے بعد جبریل یہ منظر دیکھے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل کی آواز سن کے کہتے ہیں لا الہوہ الا اللہ اللہ اکبر اور پھر حضرت ابراہیم اللہ اکبر ولی اللہ اکبر تو جیسے ہی وہ چھوڑی چلی پھر ابراہیم علیہ السلام کی کہ آنکھوں سے پٹی ہٹی تو دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہے تھے اور دمبہ زباہ ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اے میرے ابراہیم تُو نے سچ کر دکھایا اے میرے ابراہیم تُو نے سچ کر دکھایا کیا اپنے خواب کو اور پھر کہا کہ یہ بڑی خربانی ہوئی اب یہاں سے آپ گور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھنا اور دمبے کا آ جانا اور اللہ کا کیا فرمانا فَدَيْنَاهُمْ بِزِبِهِنْ عَظِيمِ کہ تم نے یہ جو فدیہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا زِبِهِ عظیم ہوا یہ بہت بڑا زِبِهِ عظیم ہوا حالانکہ وہ دمبہ زبا ہوا پھر وہ زِبِهِ عظیم کیسے ہوا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے سچ کر دکھایا جو حکم تھا اور یہ کہ تمہارے قربانی قبول ہو گئی لیکن یاد رکھو پھر کم و بیس چار ہزار سال کے بعد چار ہزار سال کے بعد اسی اسماعیل علیہ السلام کی آلِ پاک سے دس دن حجہ کی بجائے دس محرم الحرام کو وہی چیز بیٹا زبا کرو بیٹا زبا کرو کونسا بیٹا سب سے پیارا بیٹا سب سے پیارا حسین و سبتم من الاسبات حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے بلکہ سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جب سبتم من الاسبات کی تشریح میں کرنے لگتے ہو تو مجھے یاد آتا ہے کیسے جو کوئی کہتا ہے نا اگر پورے گلستہ کی بہار دیکھنا ہے تو یہ ایک گل کو دیکھو تو قیامت تک حضور کی جتنی اولاد ہے حضرت امام زین العبا سے لے کر امام مہدی تک اور ادھر حسن مسنہ مہدی تک جتنی حضور کی اولاد اور سب خوبیاں والی ہیں ان سب کی خوبیاں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک شخصیت میں سمٹی بھی بتا دو جس میں زین العابدین کی عبادت بھی ہو جس میں باکر کا علم بھی ہو جس میں جعفر سادی کا صدق بھی ہو جس میں موسیٰ قازم کا حلم بھی ہو جس میں علی رضا کی شان رضا بھی ہو جس میں اللہ اکبر حسن عسکری کی شان عسکریت بھی ہو جس میں تقیقہ تقوی بھی ہو جس میں نقیقی نقایت بھی ہو جس میں اللہ اکبر مہدی کی ہدایت بھی ہو پھر نصر زکیہ کی زکاوت بھی ہو پھر اسی طرح حسن مسنہ کا معاملہ اور ساری پھر اللہ اکبر گوثیتِ قبرا گوثیتِ آزم کی گوثیتِ قبرا بھی ہو خاجِ آزم کی شانِ خاجگیت بھی ہو محبوبِ اڑھائی کی شانِ نظامی بھی ہو سابرِ کلیر کا سابر بھی ہو اللہ اکبر شاہ برکت اللہ کی برکتے بھی ہو وارثِ پاک تشانِ مراست بھی ہو گویا کہ حضور کی تمام آلِ پاک اگر کسی ایک شخصیت میں سمت آتی ہے اور اگر کسی ایک شخصیت کے قاسعِ عبا میں سمت گاتی ہے اگر کوئی ایسی ہستی بھی ہو جس میں تمام آلِ نبی اولادِ مصطفیٰ کا وہ سارا رنگ کسی ایک پھول کی اندر اگر کئی کسی کونے میں جمع نظر آتا ہے اس شخصیت کو بتایا جائے میں کہے تو کہہ تو دیا نبی نے حسین تمام میرے بیٹوں کے برابر ایک بیٹا ہے میرے سارے بیٹوں کا ایک حسنہ لگ ہے اور میرے اکیلے حسین کا حسنہ لگ ہے سب کا حسن تقوی پریزگاری علم علم بردباری شہادتیں امانتیں امانتیں سب سمٹ آتی ہے ایک حسین پاک میں تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بیٹا زباہ کرو جب اسماعیل کی گردن پہ چھوری تھی تو پشت اسماعیل میں سید الانبیاء بھی تھے اور ان کے شہزاد امام حسن بھی تھے امام حسین بھی تھے علیہ مرد گویا کے باقی پشت میں ساری آل ہوتی اب یوں کہ لیں کہ پشت اسماعیل میں حضور ہیں اور حضور کی پشت میں آل حضور ہیں چھوری رکھی گئی زل حجہ کی دس تاریخ کو اور چلائی کب گئی کم و بیس چار ہزار سال کے بعد اور پھر عبادہ پورو گویا کے قدرت کہہ رہی ہو فرشتو آؤ منہ میں تم نے انی عالم عالم مال تالمون کا جو جلوہ دیکھا تھا اب اس کو میدان کربلا میں دیکھو کہ وہاں صرف چھوری رکھی گئی وہاں صرف چھوری کا رکھنا ابتدا ہے توجہ آپ کی چھوری کا رکھنا اور زبا کر دینا اس کی انتہا ہے چھوری رکھنا ابتدا ہے اور زبا کرنا اس کی انتہا ہے ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے انتہا حسین پہ ہوتی ہے اور کلندر لاہوری یہاں دو مصروں میں پوری داستان کو سمیٹ کر کہتا ہے عجیب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم لیکن ہم اس کو عزراء عدب کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل شروعات اسماعیل سے ہوتی ہے اور انتہا میرے امام حسین پہ ہوتی ہے آج آپ نے ابتدا سن لی ہے انشاءاللہ اب آئندہ مہینے ہم اس کی انتہا سنیں گے اسی لئے کسی عاشق نے کہا تھا کہ عشق کی ابتدا کا نام اسماعیل ہے اور عشق کی انتہا کا نام حسین ہے اس وہی مراد جو چھوری رکھنے کی بات ہے نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اور یہاں سے آداب فرزندی پتا چلتا ہے اب یہاں آداب فرزندی کا ایک فلسفہ یوں بھی چند منٹ میں سمیٹ لوں وہاں اسماعیل کہتے ہیں علیہ السلام بابا جو حکم ہے کر گزرئے جو حکم ہے کر گزرئے وہاں حسین وہی اپنے جد کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب پیدا ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام رو کر کہتے ہیں میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا میرا بیٹا کربلا میں حسین نہیں کہتے بابا بچا لو حسین نہیں کہتے بابا بچا لو حالانکہ جانتے ہیں کہ بابا پہ اتماع مضبوط بابا ہے جو اپنے دروازے سے موت کو ٹال دیتا ہے جو دوبے سورج کو واپس بلا لیتا ہے جو اتنے بڑے چاند میں دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے جو درختوں کو اپنے پاس بلاتا ہے جو بوتوں کو اپنا سجدہ کرواتا ہے بوت جس کے قدموں میں سجدے میں گرتے ہیں نہیں کہہ سکتے تھے کہ بابا جس کی ماں اتنی پاورفل کہ اللہ سے کہے کہ اللہ مہمان آئے جنت سے کھانا بیجے تو جنت سے کھانا آجاتا ہے شادی میں جانا ہے تو جنت کا جوڑہ آجاتا ہے رو پڑے عید کے دن جنت کے جوڑے آجاتے ہیں اتنا پاورفل خاندان کوئی ہے کمزور نانا سید العالمین بابا سید العرب ما سید عالمین اللہ اکبر تمام عالمین کی عورتوں کی سردار سیدہ ہیں جنتی عورتوں کی جنتی خواتین کی سردار جنتی عورتوں کی سردار تمام عالمین کی عورتوں کی سردار پورا خاندان بڑھا اور خود سیدہ شباب احل جنتی جوانوں کے سردار 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 پورے خاندان میں ہیں اصل بھی سردار نصل بھی سردار لیکن نہیں کہا بابا بچالو کیوں اس لئے کہ جد کے جملے یاد تھے آداب فرزندی یاد تھا ادرجر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے زبا کرتا ہوں تو اسماعیل نے کہا کہ جلدی کیجئے جو کرنا ہو اور حضرت امام حسین کو جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تو امام حسین بھی کچھ نہیں کہتے سیدہ بھی کچھ نہیں کہتے گویا کے زبان حال سے کہتے بابا اب تو پوری زندگی اسی شوق میں گزرتی ہے کہ وہ کربلا کب آئے گی لوگ موت لوگوں کے پاس موت چل کے آتی آداب فرزندی دیکھیں آداب فرزندی دیکھیں حضرت اسماعیل اپنے جد کے نقش قدم پر کیسے چلے امام حسین لوگوں کے پاس موت چل کے آتی ہے حسین کربلا تک موت کے قریب چل کر گئے تھے کس شوق میں اپنی زندگی گزاری تھی کس شوق میں اپنی زندگی گزاری تھی تو یہ آداب فرزندی یعنی کہ کربلا میں امام علی مقام نے وہی اسی کی تکمیل کی جس آداب فرزندی کا شعور بھی عطا فرمائے اور اللہ گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اللہ اللہ کے لئے ہمیں قربانی دینے قربانی سے مراسب چانور کی نہیں نفس کی قربانی مال کی قربانی وقت کی قربانی ہر چیز کی سویاں نہ کرے بلکہ فجر میں اٹھیں نفس کی قربانی دیں اس لئے کہ جانور کی قربانی دے کے وہ مقام نہیں ملتا جو خواہشات کی قربانی دے کے مقام ملتا ہے اس لئے نین ایک طرف ہو اور نماز ایک طرف ہو تو نین کو چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ اسی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو رضا الہی کی توفیق اطاف فرمائیں جو منا میں کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے کیا اور جو کربلا میں کی امام حسین نے وہ بھی اللہ کی رضا کی لئے کیا اس لئے اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہم اللہ کی رضا کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق اطاف فرمائے آج کا جو دن ہے بلکہ کل کا دن گزرا ہمارے مرشید سلسل آلیہ قادریہ کے ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ جس کا سلسلہ مہاریرہ شریف میں بھی ہے جس کا سلسلہ بدائیوں شریف میں بھی ہے جس کا سلسلہ دیوہ شریف میں ہے جس کا سلسلہ بانسا شریف میں جس کا سلسلہ کالپی شریف میں یعنی قادری سلسلے کی جتنی بڑی بڑی خانکائیں وہ سب جہاں سے نکلی ہے اس سمندر کا نام ہے حضرت سیدی سرکار بہہدی بنساری شکتاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مزار خلدہ باز شریف میں ان کے اوپر کے ہمارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں سب بغداد شریف میں یہ پہلے بزرگ سلسلے قادریہ کے تو کل آپ کا وسال کا دن بھی گزرا اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اور تمام قادریوں کو مال مال فرمائیں ہم لوگ مال گاہ والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ سلسلے قادریہ کے اتنے بڑے بزرگ ہمارے بلکل قریب میں رہتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ سے فیض آسل کریں آپ سوچو کہ ان کی بارگاہ کے گلام کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سید ابراہی میر جی وہاں کے گلام حضرت سید شاہ بکاری وہاں کے گلام جمال الولیاء وہاں کے گلام اسی طرح وارث پاک کو وہاں سے ملا وہاں کے گلام شاہ برکت اللہ مہاری روی وہاں کے گلام مہاری شریف کے جملہ جو بزرگان دین اور اقتاب حفت ہے حفت اقتاب وہ سب کے سب وہاں کے گلام وہی سے فیض پاتے ہیں امام احمد رضا وہی کے گلام ہیں سرکار علی حسین اشرفی میا شیخ المشایق وہاں کے گلام حضرت سحف اللہ المسلول شاہ فضل رسول بدائیونی جن سے بہادور شاہ زفر جیسا آدمی مسائل پوچھتا تھا ایسے بڑے بڑے لوگ وہاں کے گلام وہاں سے فیض حاصل کرنے والے حضور تاج فول مولانا عبدالقادی بدائیونی جیسے لوگ وہاں کے گلام آپ اندازہ کریں جب گلام اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ آقا سرکار بہہود دین انساری شتاری رضی اللہ تعالی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس بات سے اندازہ لگائیں اس لئے ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ